نمسکار میں ہوں انراغ آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز ان دور میں کورونا تیجی سے فیل رہا ہے کورونا سنکرمن کی چپیٹ میں آئے ایک ڈاکٹر نے بھی آج دم توڑ دیا سواز بیوہ کے سی ایم ایچو ڈاکٹر پرمین جڑیہ نے بتایا کہ ڈاکٹر شترگن پنجوانی پچھلے دنوں کورونا پوجیٹیب پائے گئے تھے اور آج صبح ان کی مرتبی ہو گئی اس طرح ان دور میں ابھی تک ادھکر پروپ سے مرنے والوں کی سنکھیا بائیس تک پہنچ گئی ہے ان دور کے روپ رام نغر میں رہنے والے ڈاکٹر شترگن پنجوانی نے کورونا سنکرمن کے چلتے دم توڑ دیا ان دور میں کورونا وائرس کی وجہ سے حالات ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں ان دور میں کورونا کے چلتے اب تک بائیس لوگوں کی جان جا چکی ہے ڈاکٹر شترگن پنجوانی ڈیوٹی کے دوران کورونا وائرس کی چپیٹ میں آ گئے تھے انہوں نے اپنا اپچار شروع کر دیا تھا کچھ دن پہلے ایک ویڈیو جاری کر انہوں نے کہا تھا کہ وہ کورونا کی چپیٹ میں نہیں ہیں اور پوری طرح سے سوست ہیں درو بھی میں ڈاکٹر شترگن پنجوانی نیبیتن کرتا ہوں کہ میں بلکل سوست سوچ بلکل فٹ ہوں میں گھر میں پر پریوا سب بیٹھا ہوں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے اور میں بلکل سوست ہوں میرے خلاف جو بھی ویڈیو چلائے جا رہے جو بھی میرے وارسپ گروہ پر دیل جائے سب نے غلط افعا ہے مجھے بدنام کرنے کی سادش ہے کرپہ کرنے افعاں میں دھیان نہ دیں اور مجھے کوئی پرابرم نہیں ہے میں بلکل فٹ ہوں میں گھر میں اپنے آرام سے بچوں ساتھ بیٹھاؤ لیکن اس کے بعد ان کی حالت بگڑتی گئی حالت بگڑنے میں پہلے ان کا اسپیار رونوں نے خود کیا پھر گوکل داس میں ان کا اپچار چلا اس کے بعد سی اے چل میں ان کا اپچار چلا اور پھر انہیں اروندو اسپتال میں شفٹ کیا گیا تھا لیکن گروہ بارک کی صبح ان کی مرتی ہوئی سواس بیوا کے سی ایم ایشوڑ ڈاکٹر پیوین جڑیہ نے ان کی مرتیو کی پشتی کیے اس کے بعد ان دور میں سواس عملے سے اور زیادہ سابدھانی برتنے کو کہا گیا ہے محمدی شیورا سنگھ چوہان نے ٹویٹ کر ڈاکٹر پانجوانی کو شدھانجلی ارپت کی پور محمدی کمندات نے بھی ڈاکٹر شتوغن پانجوانی کے ندن پر دکھ وقت کیا ہے کہ کل جو چالیس مریج نئے آئے ہیں اس کو ملا کر ابھی تک اندور جیلے میں دو سو تیرہ مریج کا پہنچ گیا ہے اور کل چھے مرتیو کے بعد جو مرتیو کا آگڑا تھا وہ اکیس تک پہنچ گیا ہے ابھی صبح صبح ایک دکھتا یہ پراتھی بھی ہے کہ ہمارے ایک چیفل سکساتھی کا کبھی مرتیو ابھی بھی بھی ہے تو انہیں اگر جو لیا جائے تو ایک بائیس مہتے ہیں ہمارے جو سروے کی ٹیم نے بنایئی تھی وہ تین جگہ تک ابھی پرامل کر چکے تھے جن میں سے نیا پودا جاٹ پٹی باخل اور کھنٹرانہ شامل تھا آج چندر نگر ایریا میں بھی شروع کر دی جائے گی ساٹھ ٹیم ہم نے آج کے لیے اتاری ہیں اور یہ لوگ نے دیرہنٹر سروے کا کام کر رہی ہیں اور آج کے بعد دیکھیں گے انہیں کسی لوگ پائے جاتے ہیں ہم نے اگر کسی کو لکشن پائے جائے گے تو وہیں پہ بیٹ پہ ہی اوپی چیمپلی کر دی جائے